مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ہے اسلام علیکم ناظرین آج پانچ محرم ہے اور آج کی تاریخ جناب عون محمد سے منصوب کی گئی ہے ایسے دیکھا جائے تو شہادتیں دس محرم یعنی روزِ آشورہ کے دن واقع ہوئی تھیں مگر ایک دن ہر شہدہ کا ماتم کرنا ممکن نہ تھا لہٰذا ہمارے بزرگوں نے مختلف تاریخوں کو الگ الگ شہدہ سے منصوب کر دیا تاکہ ہم ہر ایک شہید کا ماتم دل کھول کر کر سکیں دل کھول کر رو سکیں اور جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے بارگاہ میں ان کا پرسہ پیش کر سکیں جب مدینے سے قافلہ روانہ ہوا تو جناب زینب نے قافلے میں اپنے فرزندوں کو اپنے ہمراہ لے لیا تاکہ وہ اپنے بھائی امام حسین پر اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر سکیں انصار اور اصحاب کے قربانی کے بعد سب سے پہلے قربانی جناب عونو محمد کی پائی جاتی ہے خواہر تدہیر فاطمہ رزوی نے کیا خوب کہا ہے یہ ہے فرزند علی ایک محمد ایک علی ایک طبیعت میں لگے جعفرِ تیار سا ہے ایک طبیعت میں لگے جعفرِ تیار سا ہے ایک شجاعت میں لگے حیدرِ قرار سا ہے دونوں تسکینِ نبی ایک محمد ایک علی اب میں خواہر توبہ رزوی کو یہاں بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی پردر دواز میں کلام دیش کریں زینب نے کہا لا شپے بیٹوں کی میے رو کر اے آنومہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمھاں آل آشوں پہ بیٹوں کی یہ روکر اے آنو محمد اے آنو محمد نرغے میں ستمگاروں نے چھوڑا ہمیں کیس پڑی نرغے میں ستمگاروں کے چھوڑا ہمیں کیس پڑی اے آنو محمد اے آنو محمد شابیر یہ دیکھو تو لائنوں کا ہے نرغا کیا سو تے ہو بیٹا کیا سو تے ہو بیٹا امداد کرو ماں کی اٹھ کر پائے داور اے آنو محمد اے آنو محمد اے آنو محمد محمد اے آنو محمد اے آنو محمد گوسن تھے ابھی کم گوسن تھے ابھی کم پر صورت و سیرت میں تھے حمزہ و جعفر اے اونو محمد اے اونو محمد زینب نے کہا لا شبے بیٹوں کی یہ رو کر ہے کس کی مدد کے لئے آتے نہ ہی بیٹا یہ تم کو ہوا کیا یہ تم کو ہوا کیا شبیری کو ہر سبت سے گیرے ہیں ستن گئے اے اونو محمد اے اونو محمد زینب نے کہا لا شبے بیٹوں کی یہ رو کر اے لاند لو اے میرے حیادار دلے رو مادر کی خبر لو مادر کی خبر لو اے سان ہو قرنے سے نکل آئے یہ موزتر اے اونو محمد اے اونو محمد اے اونو محمد بیٹوں کی رو کر ہاں پاس علی کرتے ہیں تاریف تمہاری کی جنگ کچھ ایسی کی جنگ کچھ ایسی اس داد و تسلیم کرو ماؤں کو اٹھ کر اے اونو محمد اے اونو محمد زینب نے کہا لاشو پہ بیٹوں کی روکر جزاک اللہ بی بی پرسا خبور کریں ویسے تو جنابِ عونو محمد سینو سال میں بہت چھوٹے تھے لیکن مقتلِ کربلا میں ان کی شجاعت کا ذکر قسرت سے پایا جاتا ہے اور میں عزا خانہ سقینت سغیرہ کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے گراف ایجنسی کے زیر اتمام اس ایامِ عزا میں ہمیں پڑھنے کا موقع دیا اور اب میں خواہر شائبہ فاطمہ رزبی کو آواز دوں گی کہ وہ آئیں اور جنابِ عونو محمد کے مسائب پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین والسیدنا ونبینا وشفینا وحادینا ومولانا ومولا الکونین جدل حسن والحسین اب القاسم محمد اللہم اللہم سب سے پہلے سب تاریف اس پاک پروردگار کی جو ہمارا مالک ہے رحمان ہے رحیم ہے رب العالمین ہے جو اپنے ردبوں سے زیادہ بلند ہے اپنے کرم سے زیادہ کریم ہے اور اس کے بعد درود و سلام محمد و آلے محمد پر اللہ حمد حضرین مجلس میں نے آپ کے سامنے قول رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جو سلسلہ شہزادی بی بی زینب میں ہیں جب شہزادی زینب کی ولادت باسادت ہوئی تو آپ نے جب شہزادی زینب کو اپنی آغوش میں اٹھایا تو آپ نے کہا حاضر ہی زینب مثل قتیجہ یعنی کہ زینب قتیجہ کی مثل ہے کیونکہ آج پانچ محرم ہیں اور یہ دن مخصوص ہے شہزادی زینب اور ان کے فرزندوں سے تو میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے چند فضیلتیں بی بی زینب کو بیان کیا جا سکے مسائب تو بے شک اکثر ان کے پیش کیا جاتے ہیں جو مصیبتیں جو انہوں نے قدمات دین اسلام کی کی ہیں لیکن فضیلتیں بہت کم بیان ہو پاتے ہیں جبکہ فضیلت بے شمار ہے بی بی زینب کی کیا یہ کم فضیلت ہے کہ انہوں نے آغوش پنجتن میں تربیت حاصل کی پنجتن نے انہیں اپنی آغوش میں پالا ہے کہنا غلط تو نہیں ہوگا پنجتن کا ہر فرد جو قرآن ناطق ہے تو یہ جملہ بہترین ہوگا کہ زینب اس حدیث کا نام ہے جسے قرآن نے اپنی آغوش میں پال رکھا ہے ہر فرد اتنی محبت کرتا ہے اور جو فرد زینب سے جڑے ہوئے ہیں ہر فرد سردار ہے چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بھائی ہو چاہے نانا نانا سید الانبیاء ہے باپ سید الاوسیاء ہے ماں سیدت النسائل آلمین ہے بھائی سید شباب اہل جنہ ہے ہر رشتہ جو بی بی زینب سے جڑا ہوئے ہیں وہ سردار ہے بی بی زینب خود ایک سردار ہیں ان کی عظمت کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرہ ہے بہترین لقب جو زینب کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ثانی زہرہ ہیں اور یہ کلام کہہ آ گیا کہ زینب کا ثانی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے بے شک ثانی زہرہ تو بی بی زینب ہیں لیکن زینب کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں ہے ایک مصرہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کسی شاعر نے بہترین مصرہ کہا تھا کہ جواب مریم جناب زہرہ جواب مریم جناب زہرہ جناب زہرہ جناب زینب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب یعنی کہ زینب کا کوئی مثل دوسرا ہے ہی نہیں جو کردار بی بی زینب نے پیش کیا اس کا کوئی دوسرا مثل نہیں ہے اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ثانی زہرہ بناتا جو سیدت النسائل آلمین پہلے سے موجود ہیں تمام عورتوں کے لئے سردار موجود ہے ان کی عصوہ ان کی نمونہ عمل موجود ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ ثانی زہرہ اس دنیا میں آتی وجہ تھی کہ بی بی زینب ہر ایک کے لئے نمونہ عمل چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ زوجہ ہو چاہے وہ ماں ہو ہر ایک کے لئے نمونہ عمل ہیں لیکن ایک کردار رہ گیا تھا وہ کردار ہے ایک بہن کا کردار یہ کردار دکھانے کے لئے زینب اس دنیا میں آئی ہے ثانی زہرہ بن کر کہ ایک بہن کا کردار ایک بھائی سے محبت کس طرح کی ہوتی ہے عظمت بی بی زینب کہ وہ شریکت الحسین کہلائی اور رسولِ خدا نے جس طرح سے کہا کہ زینب مثلِ قتیجہ ہے جنابِ قتیجہ کا نام ہر پرتبہ اس وقت آئے گا کہ جب بھی ان خاتون کا ذکر ہو کہ کس نے دینِ اسلام کی بقاہ میں سب سے زیادہ اپنا ساتھ دیا ہے بی بی قتیجہ کا نام ہر بار آئے گا اور رسولِ خدا نے یہ حدیث پیش کر کے بتا دیا کہ جس طرح سے قتیجہ نے دینِ اسلام کی بقاہ کے لئے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا اسی طرح سے بی بی زینب نے بھی دینِ اسلام کو بچانے کے لئے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اسی لئے آپ مثلِ قتیجہ ہیں اسی لئے آپ ثانی زہرہ ہیں محبت کا تو عالم ہم ہمیشہ سنتے آتے ہیں بی بی زینب کو مولا حسین سے کتنی محبت تھی یا مولا حسین بی بی زینب سے کس طرح کی محبت کرتے تھے جب شہزادی گہوارے میں رہتی تھی کمسنی کا عالم تھا اور بی بی زینب گہوارے میں تھی تو مولا حسین ہر وقت گہوارے کے خریب رہتے تھے چہرے زینب کو دیکھا کرتے تھے بی بی مولا حسین کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی یہ دستور ہمیشہ برقرار رہا یہاں تک کہ جب بی بی زینب کے عقد کا موقع آیا اور مولا کائنات نے اپنی بیٹی کا عقد اپنے بھتیجے سے تیہ کیا تو جناب عبداللہ سے کہا تھا کہ دیکھو قیال رکھنا میری بیٹی حسین سے بہت محبت کرتی ایک دن بھی وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھے بنا نہیں رہ سکتی لہٰذا کبھی اسے اپنے بھائی کے قریب آنے سے نہ روکنا لیکن جب عقد ہوا اور تین دن گزر گئے تین دن تک کہ مولا حسین شہزادی زینب کے گھر نہیں گئے بی بی اپنے گھر واپس نہ آسکیں تو بی بی زینب کا یہ حال تھا کہ لگتا تھا جسم سے روح جدا ہو جائے گا جناب عبداللہ نے چہرے کی رنگت کو دیکھا کہتے ہیں ابنت علی یہ کیا حال ہے آپ کا کیا میرے گھر میں آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی عذیت ہے تو بی بی نے لرستے ہوئے کہا تھا ہے عبداللہ میں نے حسین کا دیدار نہیں کی میں نے زیارت حسین نہیں کی ہے میری روح تو میرے بھائی میں ہے اگر میں اپنے بھائی کو نہ دیکھوں تو لگتا ہے کہ زندہ نہیں رہ سکتی بس یہ کہنا تھا کہ اتنے میں جناب عبداللہ نے پیغام بھیجوایا اور کہا کہ آقا حسین سے ہلتجا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی بہن سے ملاقات کریں بہن کے پاس آنا تھا کہ بی بی زاروں قطار رونے لگیں اور ان کے عشق اس طرح سے تھے کہ دامن تر ہونے لگا کس طرح سے بیان کیا جائے سوچئے کہ جو چند دنوں کی دوری نہ برداشت کر پائے اس بی بی نے یہ پورا سفر جو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام گزارا ہے اور سر حسین جو سامنے رکھا ہوا دیکھ رہا ہو نیزے پہ بلند دیکھ رہا ہو اس بی بی پر کیا گزرتی ہوگی جس بھائی کے چہرے کی زیارت کے لیے وہ شہزادی تڑپتی ہو جس بھائی کے چہرے کی زیارت کے بینہ اس کے دن کا آغاز نہ ہوتا ہو جب وہی سرنوں کے نیزہ پہ بلند دیکھتی ہوں گی میری شہزادی تو ان پر کیا گزرتی ہوگی اور یوں بھی شریکت الحسین بی بی کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں بے شک قربانیاں مولا حسین نے دی ہیں لیکن ہر قربانی میں ساتھ کھڑی رہی ہیں بی بی زیارت ہر ماں کو اپنا دل بر بڑا عزیز ہوتا ہے لیکن کربلا کے دشت میں سانی زہرہ نے وہ مثل پیش کیا ہے کہ جب روز آشورہ صاحب و انسار شہید ہو چکے اور عزیز و اقربا کی باری آئی تو بی بی زینب نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ دیکھو مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا سب سے پہلے بنی حاشم سے جو شہید ہوگا قربان ہوگا مولا حسین پر سے وہ میرے بیٹے آنو محمد ہوئے آنو محمد سروں کو جھکائے ہوئے تھے بی بی کہتی ہے میرے بچوں کیا گھبرا گئے ہو کیا ڈر گئے ہو میدان میں تلواروں کی جھنکار سن کے قوف زدہ ہو گئے ہو کیا تم بھول گئے کہ تم جعفرِ تیار کے پوتے ہو کیا تم بھول گئے ہو کہ تم علی کے نواز سے ہو بچوں نے کہا کہ اے مادرِ گرامی ہم ڈرے نہیں ہیں ہم نے آپ کی تربیت حاصل کی ہے ہمیں آپ نے پروان چڑھایا ہے لیکن ہم کیا کریں کہ جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے اس جملے پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گے کس طرح سے حسین ان انہیں بچوں کو اجازت دیں میدانِ کارزار میں جانے کی کیونکہ بزرگوں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ بچوں کو سلامتی کی دعا دیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی طویل عمر کی دعا کیا کرتے ہیں آج جب چھوٹے چھوٹے بچے مولا حسین کے سامنے اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں تو سوچ یہ میرے مولا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہتے ہیں اممہ ہمیں ماموں اجازت نہیں دیتے ہم کس طرح سے میدان میں جائے میبی زینب نے بچوں کو گلے سے لگایا اپنے آسووں کو پوچھا اور اس کے بعد کہے میں مولا حسین میں گئیں مولا حسین کے چہرے پر شکن تھی کہتی ہیں بھئیہ ہو سکے تو چند لمحوں کے لیے آپ کرسی نشی ہو جائیں مولا حسین کو کرسی پر بٹھایا بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور مولا حسین کا تواف کرنے لگیں ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں اے میری بہن یہ کیا عمل کر رہی ہو کہتی ہیں بھئیہ مسئیبت میں صدقہ نکالنا چاہیے جب بھی کوئی مسئیبت آئے تو اس کا صدقہ نکال دینا چاہیے بھئیہ ہم پر یہ مسئیبت آگئی ہے یہ تکلیفیں بیان ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس آج صدقہ نکالنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے بھئیہ آج میں اپنے بچوں کو آپ پر سے صدقہ کر رہی ہوں اور صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا بھئیہ بس اجازت دے دیجئے کہ میرے بیٹے جائیں اور میدان کارزار میں جا کر آپ پر اپنی جانوں کو فدا کر دے حازہ داران حسین آقا حسین نے ننے بچوں کو اجازت دی انہوں محمد کمسنی کا عالم گھوڑے پر بٹھایا جا رہا ہے تو قدم رکاب تک نہیں آ رہے ہیں نہ کوئی زراعہ ایسی بنی ہے کہ کمسن بچوں کے جسم پر ڈال دی جائے ارے ایک مہین سا کرتا پہنے یہ دونوں بچے میدان کارزار میں بی بی کہتی ہے امہ فضہ آپ در خیمہ سے منظر دیکھتی رہیے گا اور مجھے اطلاع کرتی رہیے گا کہ میرے بچے کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں شہزادی ادھر مسلے پر ہیں انہوں محمد میدان کارزار میں تلوار چلا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اب بعض کے شاگرد کس طرح سے جنگ کیا کرتے ہیں جنگ کرتے جا رہے ہیں جناب فضہ بتاتی جا رہی ہیں بی بی آپ کے بچے نے کس طرح سے تلوار چلائی اور انہوں نے اس طرح سے تلوار چلا رہے ہیں اور محمد نے اس طرح سے ظالموں کے مجمع کو چیر دیا ہے ایک مرتبہ جناب فضہ کہتی ہیں شہزادی جنگ کرتے کرتے اور انہوں محمد فرات کی طرف چلے گئے ہیں فرات پر سے پہرہ ہڑ گیا ہے بس یہ کہنا تھا جناب فضہ کا بی بی زینب نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کر دیا کہتی ہیں پروردگارہ میرے بچے چھوٹے ہیں معبود میرے بچے کم سن ہے اور تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی دیکھ کر بچوں کی حالت غیر ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ قیمے میں رباب کا ششماہ پیاسا رہ جائے اور میرے بچے پانی پی لے ہیں پروردگارہ تو میرے بچوں کی قیر رکھنا بس یہ دعا کرنا تھا بھی بھی اس طرح کہتی ہیں شہزادی آپ گھبرائیے نہیں آپ کی تربیت کا اثر ہے آپ کے شیئر کا اثر ہے کہ انہوں محمد نے نگاہ بھر کے ترائی کو دیکھا تک نہیں ہے حازہ داران حسین بچے میدان میں پلٹ کر آئے ابھی تک تو ظالم ایک ایک کر کے انہوں محمد کے سامنے آ رہے تھے لیکن اب ملعہ انہوں نے کہہ دیا یہ علی کا خون ہے ارے یہ وہ ہے کہ بنی حاشم کا جلال ان میں نظر آ رہا ہے ان سے ایک ایک کر کے مقابلہ کرنا ناممکن ہے گروبہ گروہ آنے لگے ارے یہ کم سنی کا علم ارے یہ دھر بھوک اور پیار صدر سیر و سیراب ظالم ایک مرتبہ فضا میں ایک آواز بلند ہوئی مامو عدرکنی حازہ داران حسین اس آواز کا بلند ہونا تھا مولا حسین کے ساتھ عباس و علی اکبر چلے جب تک مولا میدان میں آئے بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے زخموں سے چور بدن لے کر اب جو مولا میدان سے واپس پلٹ کر آئے ہیں ہاتھوں میں لاشا ہے اونو محمد ہے لاش خون ستر ہے مولا نے قیمے ملاشوں کو رکھا ہر بی بی آ کر پرسا دے رہی ہے ایک مرتبہ مولا حسین دیکھتے ہیں کہ زینب ابھی تک نہیں آئیں بی بی فضا سے کہتے ہیں ماں جائیے اور جا کر میری بہن کو بتا دیجے کہ اونو محمد مقتل سے لوٹ آئے ہیں بی بی فضا گئی تو کیا دیکھتی ہے زینب مسلے پر شکر پروردگار کا شکر ادا کر رہی ہے پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا مابود میرے بچوں کی خربانی کو خبول فرمانا بی بی کہتی ہیں شہزادی چلیے اونو محمد میدان سے لوٹ آئے ہیں بی بی کو لے کر اس قیمے میں آئیں کہ جہاں پلاش ہے اونو محمد رکھیں بی بی روئی نہیں شہزادی زینب نے عشق نہیں برسا ہے لیکن ایک مرتبہ ماں کا دل ہے نا دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ گئیں کبھی چہرے اون کو دیکھتی ہیں کبھی محمد کے چہرے کو دیکھتی ہیں ایک مرتبہ اپنی آباز سے اون کے چہرے پر سقاک کو ہٹایا محمد کے چہرے سے خون کو صاف کیا اور محمد سے مقاطب ہو کر کہتی ہیں اے محمد دیکھو اون چھوٹا ہے تم بڑے ہو اکثر رات میں میرا بچہ در جاتا تھا جب بھی درتا تھا تو میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی وہ بے خوف ہو کر سو جاتا تھا لیکن آج کے بعد یہ تنہا رہے گا میں اس کے ساتھ نہ رہوں گی اے محمد خیال رکھنا آج کے بعد جب بھی اور ڈر جائے تم میری جگہ اسے اپنے سینے سے لگا لینا اسے ماں کی محبت دینا اسے کبھی تنہا نہ چھوڑنا دونوں شبیر کے ہمدرد ہیں دونوں ناصر دونوں شبیر کے ہمدرد ہیں دونوں ناصر خدمت حضرت شبیر میں دونوں حاضر ہے شجاعت کے دھنی ایک محمد ایک علی اب انی چند اشار کے ساتھ میں آفری نخوی صاحبہ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور بارگاہی امامت میں اپنا نوحہ پیش کریں رن میں کرتی ہے زینب یہ نالے میرے پیاروں گئے ہو کہا تم میرے پیاروں گئے ہو کہا تم کوئی تم کو جو ڈونڈے کہیں پڑ کیا نشانی ہے ان کو بتاں بھولی بھولی وہ پیاری سی سورت میرے پیاروں گئے ہو کہا تم تھی تمنہ کہ جب تم جوا ہو دولہ ہاتھوں سے اپنے بناوں دل کے ارمہ رہے سارے دل میں میرے پیاروں گئے ہو کہا تم سن کے پریاد مادر کی اے نور ہوتا ٹکڑے جگر سے تمہارا چین زینب کو آئے گا کیوں کر میرے پیاروں گئے ہو کہا تم منتظر ہوں میں گب سے تمہاری دل علجتا ہے ماں کا تمہاری چین ایک پل کا ہم کو نہیں ہے میرے پیاروں گئے ہو کہا تم رن میں کرتی ہے زینب یہ نالے میرے پیاروں گئے ہو کہا تم جزاک اللہ بی بی پرسا خبول کریں اور میں ازا خانہ سقینت سغیرہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گراف ایجنسی کے زیر ادمام اس ایام اعظام پڑھنے کا موقع دیا اور یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کی پروگرام منقب ہوتے رہیں خدا حافظ مظلوم کا ماتم ہے شہیدوں کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ہے